محطم جناب صدیق جان صاحب السلام علیکم صدیق وی کیسے ہیں موالین السلام جی الحمدللہ قاضی صاحب کو پیدر پہ لگتا ہے کہ شکستی ہو رہی ہے اب ریویو کی پیٹیشن بھی اس انداز میں انٹرٹین نہیں ہو سکی دو ججز نے مخالفت کر دی کیا کہیں یہ جو پریکٹس انڈ پروسیجر بل تھا خلاف نہیں چلا گیا بلکل سو فیصد یہ پریکٹس انڈ پروسیجر خلاف چلا گیا ہے اور جو جال بچھایا گیا تھا بندیال صاحب کے لئے اور یہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کبھی کبھی آپ گڑھا کسی اور کے لئے کھوتے ہیں اور گیر اس میں خود جاتے ہیں تو قاضی فائز عیصہ صاحب کے ساتھ مل کے نون لگ نے یہ گڑھا کھوتا تھا بندیال صاحب کے لئے لیکن آج اس میں قاضی صاحب گیر گئے ہیں کیونکہ ہوا یہ تھا کہ پریکٹس انڈ پروسیجر جو ہے اس وقت لائے گیا تھا کہ جی بندیال صاحب اور اس وقت سردار تارک مسعود صاحب تھے اور ساتھ قاضی فائز عیصہ صاحب تو اس وقت یہ تھا کہ یہ تینوں ججز یہ کمیٹی میں ہوں گے تو قاضی صاحب اور سردار تارک مسعود صاحب وہ دونوں ایک پیچ پہ آ جائیں گے تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ وہ اپنی مرضی کے محج بنائیں گے بلکہ بندیال صاحب کے باس انفرمیشن یہ تھی اور بندیال صاحب نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ پلین یہ تھا کہ جیسے پریکٹس انڈ پروسیجر آئے ہے اس کے بعد یہ امپلیمنٹ ہوگا اور دو ججز جو ہے وہ مل کے بندیال صاحب کو بھیج دیں گے کوئٹا اور اسی طرح سے منیب صاحب کا بینچ بنا دیں گے بشاور اجازو لیسن صاحب کا بنا دیں گے کراچی اس طرح سے مطلب پلین کیا گیا تھا اور بہت بڑی بارداد کا اس طرح بھی پلین تھا اس وقت بھی کوئی بہت بڑا شب خون مارنے کا پلین تھا اور ان ججز کو یہاں سے نکال کے کمیٹی فیصلہ کر دیں تو پھر اس کو مطابق بینچ بندیں تو اس میں یہ تھا کہ وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ ان کو دور دور بٹھا کے اور یہاں اپنی مرضی کے قاضی صاحب کی سربلائی میں کوئی بینچ بٹھا کے کوئی بڑی بارداد کا پلین ان کا تھا اور اس لیے پھر اور اس وقت یہ کہا مونی بختر صاحب وغیرہ سب نے کہا کہ یہ سپرین کورٹ کے انٹرنل معاملات میں مداخلت ہے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اس وقت قاضی صاحب نے آپ کو بتا کہ چار ماہ کام نہیں کیا چار ماہ عام سیلین کے کیس نہیں سنے قاضی صاحب نے یہ کہا کہ نون لیگ جو پریکٹرسنر پروسیجر لائی ہے بل تو یہ قانون لائی ہے تو میں اس پہ صدقے واری اور قربان جاؤں گا میں اس وقت تک اب کام نہیں کروں گا جب تک نون لیگ کا یہ لائے کے قانون اس پہ عمل طرح مند نہیں ہوتا اور پھر قاضی صاحب چیف جسٹس بانے کے بھی پہلے پہلے کیس انہوں نے پریکٹرسنر پروسیجر بڑا سنا اب وہی ان کے گلے پڑ گیا اور دو ججز جو ہیں پہلے تو منصور لی شاہ صاحب ہر معاملے میں قاضی صاحب کو ریسکیو کرتے رہے ہیں ہر معاملے میں ریسکیو کرتے رہے ہیں ملٹری گوٹس والا بینچوں دیگر بینچزوں ہر معاملے میں ان کو ریسکیو کرتے رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے بھی صبر کا پیوانہ لبریز ہو گیا اور ہونا بھی چاہیئے تھا ان پر بہت تنقید بھی ہو رہی تھی اور اب یہ ہے کہ انہوں نے ریفیوز کیا انہوں نے رمنی بختر صاحب نے قاضی صاحب جو ہے وہ نونلی کا ریویو ایس سنے ایس پوسیبل سننا چاہتے تھے اچھا دیکھیں ایک بات پہ کوئی غور نہیں کر رہا اگر تو آپ ریویو کی کہنا کہ ریویو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جی لگا دیں یہ خبر نہیں ہے یہ کوئی خبر نہیں کہ قاضی صاحب نے کہا کہ ریویو نونلی کا جلدی لگا دیں یہ تو کوئی خبر نہیں ہے خبر اس کے بچے یہ ہے کہ ریویو میں 99.99% ریویوز تو مصرد ہوتے ہیں ریجیکٹ ہوتے ہیں یہ ریویو قاضی صاحب جلدی لگوانا چاہتے تھے کیوں لگوانا چاہتے تھے نہیں نہیں سٹی بھی نہیں مل سکتا تھا سٹی تو مل ہی نہیں سکتا ریویو تو ایک ہی ہیرنگ ہوگی آپ نے بتانا ہے کہ جو آپ کی ججمنٹ اس میں کیا کیا غلط ہے ختم میکسیمم دو ہیرنگز ہو جائیں گی یہ ریویو لگنے کے پیچھے جو مجھے گیم سمجھاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس فیصلہ آنے کے بعد بھی ججز پہ کام جاری ہے تاکہ ریویو لگے اور ریویو میں ججز ٹوٹ جائیں اور کہیں کہ جی وہ ہمارا فیصلہ غلط تھا کہ یہ پی ٹی آئی کو دیں نشیس نے اور اب ہم یہ فیصلہ کرتا ہے کہ چوروں ڈاکون ڈاکون ڈاٹیروں کو دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ آنے کے بعد بھی ججز پہ کام جاری ہے یہ اس میں کچھ درخواستیں فروی سے پڑی ہیں ابھی تک پینڈیں گے اس پر چیف صاحب کو کبھی جلدی نہیں ہوئی اس میں کیا اگر نونلی کی درخواست آتی ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی اور ابھی شعب شاہین صاحب نے ایک درخواست دیا ہے ایک کسی اور نے دی ہے کچھ چار پانچ درخواستیں ہیں جن میں سے دو درخواستیں ہیں وہ لا پتہ افراد اور جبریک مشدگیوں کا کیس جلدی لگانے کے حوالے سے ایک ہے درخواست دو درخواستیں دی گئی ہیں وقیل مجھے نہیں پتا کون ہے ایک تو شعب شاہین صاحب نے مجھو دیا تھا کہ وہ کر رہے ہیں شاید انہوں نے دیا ایک اسی طرح سے یہ ازر مشوانی کے بھائیوں کے جبریک مشدگی کے بعد اس معاملے میں ایک درخواست دی گئی ازر مشوانی کے والد صاحب نے جو خط لکھا ہے وہ اتنا جاندار خط ہے جس میں انہوں نے جو لاہور ایک اور کے ججز کو جس طرح سے چار شیٹ کیا ہے ایکسپوز کیا ہے اور ان کی اصلیت بتائی ہے کمال وہ خط ہے اور اس پہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی سپرنگ اور کا جج کیونکہ انہوں نے تمام ججز کو بھیجا ہے ازر مشوانی کے والد نے تو میرا خیال ہے کہ کوئی نہیں کوئی ججز اس پہ نوٹ لکھ دے گا اور کہے گا کہ اس پہ آپ جو ہے وہ سو موٹو لیں تو چیف جیسس کو لکھ سکتے ہیں تو یہ سارا معاملہ ہے اور اور ہونا بھی چاہیے میں آپ کو بتاؤں نا جتنا خوبصورت وہ لیٹر لکھا ہوا ہے نا میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو کسی کیس میں نا وہ جو لیٹر ہے نا ازر مشوانی صاحب کے والد کا اس کو سینے میں کی صورت میں داخل کرنا چاہیے اور ریکارڈ پہ عدالتی ریکارڈ پہ لانا چاہیے کیوں اس میں جیسے لکھا ہوا ہے نا آج تک کسی نے پی ٹی آئی میں یہ کام نہیں کیا کہ بتائیں کہ کس جگہ پاس کیس کب لگا کتنے دن بعد کی تاریخ ہوئی کتنے دن بعد کی تاریخ ہوئی پھر کیا ہوا کسی نے لکھا جو ازر مشوانی کے والد نے لکھا اور بہت ظلم بھی بہت ہوئے ان کے ساتھ تو ظلم ان کے ساتھ ہو بھی رہا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے وہ یہ لیکن یہ اس کے پیچھے گیم ہے ججز پہ بھی بھی کام ہو رہا ہے ججز جو ہے وہ ریویو میں اپنا فیصلہ بدلیں جو کہ ججز اسی صورت میں بھی بدلتے ہیں جب ججز پہ کام ہوتا ہے کیونکہ دو ججز نے فیصلہ بدلتا تھا اپنا ریویو میں مزور ملک صاحب نے اور مزور ملک صاحب نے اور مزور ملک صاحب کو ریٹائر ممبر کے طور پہ جوڈیشل کمیشن میں لیا ہے قاضی فائزہ صاحب اور مزور ملک صاحب کو نون لیگ کی نگران حکومت نے نوکری پہ رکھ لیا اور اب نون لیگ نے محیر صاحب نے کہا کیا الیکشن کمیشن نے عمل درامت کر لی ہے فیصلے پر جس طرح کی پریس ریلیز آئی کر لیا لگ تو نہیں رہاکے ان کے کوئی نیت ہو کہ یہ فیصلے پر عمل درامت کر لی دیکھیں مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ نہیں کریں گے عمل درامت تو کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا مجھے لگتا ہے جیسے دہشتگرد ہوتے ہیں آپ ان سے مذاکرات کرتے ہیں تو ان کو ٹائم مل جاتا ہے وہ بڑا حملہ کر دیتے ہیں مجھے لگتا ہے الیکشن کمیشن نے پریس کی جاری کر کے تاثر دے کے کہ ہم عمل کریں گے تھوڑا سا ٹائم ان کا چپ کر کے گزرے زیادہ نظریں آن پر نہ آئیں کوئی بڑے حملے کی آئین پر کوئی بڑے حملے کی تیاری ہو رہی ہے آئین پہلے ہی وہ ڈاکٹر باب اروان صاحب اکسر کہتے ہوتے ہیں سرزمینے پر آئین پاکستان سے سرزمینے پر آئین بنا ہوا ہے میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن حکومت مل کے اور آئین پہ جو یعنی بچہ کھوچ آئین ہے ویسے تو آئین یعنی نام کا ہی رہ گیا ہے لیکن جو بچہ کھوچ آئین ہے نام کا آئین ہے اس کو پر بھی بہت بڑا حملہ کرنے جا رہے ہیں مکیل مجان صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمیشن کا نیکسز ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقع یہ نیکسز ہے سر نیکسز تو سو فیصد نہیں ہزار فیصد ہے لیکن اس سے بہت زیادہ خطرناک بات انہوں نے یہ کیا ہے کہ تحقیقات ہونی شہی ہیں کہ تیرہ جنوری کے فیصلے کے بعد چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب اسکندس اور نائجہ کتنی بار ملے ہیں یہ بہت خطرناک بات ہے تیرہ جنوری کے بعد اس فیصلے کے بعد یہ کہاں ملتے رہے ہیں کون ان کو ملواتا رہے ہیں وہ ریکارڈ پہ کیوں نہیں ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی صاحب ایسے نہیں سکندس اور نائجہ کو ڈیفینڈ کرتے آج تک ذرا بات ہوتی ہے تو دھمگیاں دینے پہ اتراتے ہیں کہ خبردار اور آپ دیکھیں نا وہ ہیرنگ آپ یاد کریں جب قاضی صاحب نے کہا کہ لاہور ایک اور کو آپ اونرابل اونرابل کیوں کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو اونرابل کیوں نہیں کہتے تو یہ حالات ہیں صورتحال ہیں کیا لگ رہے ہے پیٹی پر پبندی لگ جائے گی اور جس انداز میں پیپلز پارٹی جیسے میں انٹروں میں بھی کہا ان کے جو آپ اس میں مذاکرات چلیں بھات چیز چلیں تاثر دیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی ویسے اپنے آپ وہ کہتی ہے کہ وہ آئین کی خالق جماعت ہے لیکن آئین کی بنیادی چیزوں پر جس انداز میں حملے جاری ہیں سپورٹ بھی کر رہی ہیں پیپلز پارٹی کی نا کوئی حصیت ہے ان کو کہا جاتا ہے ان بیچاروں کے پرلے کیا ہے ان کو جو کہا جاتا ہے وہ تو اس وقت ایم گیم سے بھی گئے گزرے ہیں سب سے زیادہ بارگنگ پوزیشن میں ہے دو حکومتیں ان کی ہیں سر یہ انہوں نے اپنی خدمت کی عوض جیسے کہتے نہیں ہیں وہ میہ سب بھی کہا کرتے تھے کہ انگریزوں کے کتے نحلانے والے تو وہ جو انگریزوں کے کتے نحلانے والے تھے انگریز جاتے جاتے ان کتے نحلانے والوں کو زمینیں اور چیزیں چیزیں دے گئے تھے یہ زمین تم رکھ لو یہ زمین تم رکھ لو تو یہ پیپلز پارٹی جو اپنی خدمت ہیں جو سرویسز انہوں نے پروائیٹ کی ہیں اس کے عوض ان کو یہ چیزیں ملی ہیں جیسے کہ ہوتا ہے کوئی سرویسز جاتا ہے کسی بھی طرح کی اور اس کے عوض اس کو معافظہ ملتا ہے تو انہوں نے وہ معافظہ وصول کی سرویسز دینے کی عوض زرداری صاحب نے اور ابھی آپ جو کہتے ہیں کہ بارگیننگ پوزیشن میں سب سے کمزور اس وک پیپلز پارٹی ہے زرداری صاحب کی جو فیک اگونٹس کیس ہے وہ اتنے کلے آ رہے ہیں کبھی آپ انٹرویو کریں سویل لشید صاحب کا پوچھیں ان سے زرداری صاحب کے فیک اگونٹس کے بارے میں آپ بتائیں گے ایک ہفتہ میں زرداری صاحب کنوکٹ ہو سکتے ہیں یہ تو آپ کبھی ریکویسٹ ڈالے جنرل ریٹائیٹ بٹ صاحب کا نظیر احمد بھٹ صاحب کبھی آپ ان کو درخواست ڈالیں کہ سر آپ کی زیارت کرنے کے لیے آنے اور آپ کا انٹرویو کرنے آپ کو ٹائنگ دیں تو آپ انہیں کریں تو افراد سے ملاقات نہیں ہو سکتی ایک نظیر بھٹ صاحب اور دوسر چیف فلیشن کمیشنر صاحب آہ بلکل صحیح بات ہے وہ ظاہر ہے ان کے پاس بیچاروں کے پاس بتانے کے لیے یا مو دکھانے کے لیے کیا ہے کہ وہ ملیں یا بتائیں آپ کو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ دیکھیں یہ تو اس میں کوئی دوسری ڈائر نہیں ہے دیکھیں یہ تو وہ ہے نا کہ جلدی دلائل تو میں نے سزا سنانی ہے یہ تو وہ ہی ہے وہ سزا ہی سنانی ہے انہوں نے مطلب یہ جو ایک محمد علیہ وڑائج کیا رہا میں چاہ چکا مطلب اس سے یہ تو کوئی کرنا کہ یہ مرانکر کو بری کر دے گا مطلب بندہ دماغ کے علاج کر رہا ہے جو یہ بات کہتا ہے آپ ایک طرف مرانکروں کو اگست میں بری بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں تو کیسے دیتے ہیں ترا نہیں 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 میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی سنسیریٹی کے ساتھ کام کرے اگریسیو حکمت عملی اپنائے جو ضرورت ہے تو مرانکروں اگست میں باہر ہوگا لیکن جس طرح سے پی ٹی آئی کی قیدت کام کر رہی ہے مجھے دو سال بھی مرانکروں باہر آتا وہ نظر نہیں آ رہا کیوں کمپرمائز ہے کیا ہوں سو فیسٹ کمپرمائز نے سو فیسٹ کمپرمائز نے سو فایسٹ کمپرمائز نے بھائی انہوں نے گدھر بھب کی ہیں ان کی سن لیں ہوای فائرنگ سن لیں پریکٹیکل کام نہیں ہے پریکٹیکل کام نہیں ہے پریکٹیکل کام آپ کی نظر میں کیا ہے سر میں نے آج سر میں نے یہ یہ سب ہے فضول بہانے بکواس ہے یہ کیا ہے مطلب پارلیمنٹ کے سامنے اتجاج کر لیں پھر کیا ہو گیا سر میں آپ کو بتاؤں یہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ صرف نون لگ اگر ہوتی نا ان کے ساتھ یہ اور ہوتا وہ کیا کرتے وہ سپریم کورٹ میں ڈیلی ارلی ہیرنگ کی ترخواست ڈالتے اپنے کیسز میں ڈیلی سپریم کورٹ جا کے پریس کانفرنس کرتے ان کے اتنے ایمین ایز ایم پی ایز ہوتے سینیٹرز ہوتے وہ جا کے سپریم کورٹ میں بیٹھ جاتے سر دو مئی سے کیس پینڈنگ ہے مطلب پہلی ہیرنگ میں آٹھ مئی کو ہوئی تھی پندرہ مئی کو اگلی ہیرنگ ہونی تھی جس میں منانخن کی گرفتاری ڈیلی ہے پندرہ مئی کو کیس لگنا تھا پورے مئی میں نہیں لگا جولائی میں نہیں لگا جولائی میں آکے منانخن نے اس میں گرفتار بھی ہو گیا اور پیٹے نہیں کیا کیا اگر نون لگ ہوتی وہ کیا کرتی وہ جا کے آمیر فاروق صاحب کے سامنے بیٹھ جاتے دو سو روز جا کے بیٹھ جاتے کیا کر لیتے ہیں آمیر فاروق صاحب حامد علی خان کو اپنے سینٹر بنوا دیا اتنی بڑی کاملی ٹیم اس کے باوجود بھی ان کے امزوریاں دیکھیں تو اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی مجھے کریڈٹ دے لیکن چلیں اتنا تو ایکسپٹ کر لیں نا کہ جب میں بات کر رہا تھا اور میں نے ٹویٹ کی تھی تو میں نے تین نام لکھے تھے کہ میں کن تین کو ذمہ دار سمائیتا ہوں بیرسٹر گوھر علی زفر صاحب اور حامد خان صاحب لے لیا نا بشنبی بھی ان علی زفر صاحب کا نام میں تو کتنے دن پہلے ٹویٹ کیا تھا آپ میری ٹویٹر پر سرچ کر لیں نہیں اس کے نہیں نہیں وہ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں سنا میرا میں فون کرتی رہی ان کو اور موجود ہے کوٹ میں موجود تھے آج اچھا علی زفر صاحب بھی اچھا یہ بات کر رہے تھیں اچھا اچھا اور شاید انہوں نے یہ بات سنی بھی ہو ہاں اچھا مجھے نہیں بتا لیکن میں سر دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ کمپرومائز یہ سپری گوڑ کے معاملے میں ہیں یہ کمپرومائز نہیں ہے یہ نہیں چاہتے کہ قاضی صاحب کے پاس معاملہ جو ہے وہ کوئی ہم مشکل میں ڈالیں قاضی صاحب کو اور حامد خان صاحب حامد خان صاحب کا تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے تو کروڑوں روپے کمانے ہیں ان کے چیمبر نے وہ نہیں چاہتے کہ قاضی صاحب کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ ہو تاکہ ان کے چیمبر کی کیسز نہ مسئلہ ہو جائے تو کروڑوں پر انہوں نے کمانے اور علی زفر صاحب کی بھی ہومپیتھک حکمت حملی ہے بیسر گوھر صاحب بچارے آج تک ان کو یقین نہیں آیا کہ میں پارٹی کا چیرمین ہوں اور تو یہی حالات ہیں پھر ایسی ہوگا پارٹی کے ساتھ